بگ بوز سیزن سیونٹین کا پہلا ویکنڈ کا وار کوئی سرپیر نہیں تھا تو سب سے پہلے تو ان کی کلاس لگ سکتی ہے ان کے اس بیہیوئر کو لے کر اور انہوں نے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی تم کس کی کوپی کرنا چاہ رہے ہو دوسرا یہاں پر دوستو ایشہ اور ابشیک کے رسطے پر سوال اٹھ سکتے ہیں ایک بار پھر سے کیونکہ ایشہ اور ابشیک بھائی جب آئے تھے تب کچھ اور ہی حساب کتاب تھا اب ان کا شسٹم جو ہے وہ گھر کے اندر بدل چکا ہے تو یہاں پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں سلمان کھان کی طرف سے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی باہر سے پلاننگ کر کے آئے تھے کیا ساتھی ساتھ ایشہ مالویہ کو ڈانٹ پڑ سکتی ہے ان کے دوگلے رویے کے لیے ایک طرف وہ کہتی ہے ابشیک لائف میں نہیں چاہیے دوسری طرف وہ ابشیک سے ری مورننگ کی باتیں کر رہی ہیں ایک ہی مکان ایک ہی روم شیئر کرنے کی باتیں کر رہی ہیں تو یہاں پر فلحال جو ہے سوال ایشہ مالویہ سے پوچھے جا سکتے ہیں ان پر سوال اٹھ سکتے ہیں اس کے بعد بھائی جگنا بورا کے لیے جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کے بارے میں ایک بار پھر سے ڈسکشن ہو سکتا ہے ان کے پاس لائف کو لے کر ایک بار پھر سے سلمان کھان جو ہے وہ چیزیں کہہ سکتے ہیں ایک قسم سے تھوڑا سا جو ہے پوزیٹیوٹی دکھائی جا سکتی ہے بھائی ان کی طرف تھوڑی پوزیٹیو رویہ سلمان کھان کا رہنے والا ایسا لگتا ہے اس کے بعد بھائی سوئے ہوئے جو سدستے ہیں گھر کے اندر میکسیمم سوئے ہوئے لوگ ان کو ایک ویک اپ کال دی جا سکتی ہے ایشوریا اور نیل کی کنفیوزن دور کی جا سکتی ہے ان سے سلمان کھان سوال جواب کر سکتے ہیں اور کیونکہ جیسے بگ بوس نے آلڑی کہہ دیا ہے کہ جانے مانے چہرے ہیں لیکن گائب ہیں ان کا گائب ہونا بالکل اچھا نہیں ہے ان کے ہی لیے تو یہاں پر سلمان کھان بھی ان سے باتچیت کر سکتے ہیں اور ان کی کنفیوزن جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے دوستو منارہ کے ساتھ مزاک مستی ہو سکتی ہے گھر کے اندر کیونکہ منارہ ایسی کنٹسٹنٹ ہے جو حد سے زیادہ مطلب کنفیوز ہے ہر چیز میں کنفیوز جاتی ہے وہ ان کو بگ بوس کیا پھر منور کی ضرورت پڑ جاتی ہے تھوڑا سا گائیڈنس کے لیے تو ان کے ساتھ باتچیت ہو سکتی ہے مستی مزاک ہو سکتا ہے جیسے کی سلمان کھان کی عادت ہے وہ کنٹسٹنٹ کے ساتھ کرتے رہتے ہیں مستی مزاک تو آپ سبھی کو کیا لگتے ہیں بھئی کیا مدے رہیں گے سلمان کھان کے کومنٹ شیکشن میں بتائیے ضرور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں